پاکستان سوکے کننگ پر ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں نے کہا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ امریکی کی بات کرتے تھے امریکہ یجرب نہیں کی کہ ہماری برضی کے بغیر کوئی کام کر سکے پاکستان ساتھ پاکستان امریکہ کو بتا چکا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں اس کے باوجود امریکہ محکول تھا کہ پاکستان پہ انداز دے ہم پہ سینسز لگی رہی تھی امریکن پرینزلنٹ اپنی کونکس سے چھوٹ بولتا تھا کہ پاکستان ایٹم نہیں بنا رہا اور اس کی باوجود بولتا ہم کو انداز دے دے کے لیے ہم انداز دے دے تھے ایٹم کو بھی بناتے تھے سوکر ایٹم کو بھی توڑ رہے تھے چانہ سے بھی ہماری دوستی تھی انڈیان ہم نے تقریباً دو اور چھوٹے چھوٹے حصے حصے میں تقسیم کر دیا تھا اور اللہ کے قدل سے مسلم دنیا کے قیادت سے خبارے پاس آ چکی تھی ایران ایران جنگ ہو رہی تھی مصر کو انہوں نے عرب نیک سے اور اوہ آئیٹی سے باہت نکال دیا تھا کہ سفلانکہ میں کانسنس ہوتی ہے کہ سفلانکہ کی کانسنس آپ جائیے بے خیر پہ جائیے اور جنل زیادی وہ تقریب تلاش کریں جو انہوں نے سفلانکہ میں اس دوست دور میں کی تھی جس میں مسلم دنیا کو نصیب کرتے ہیں کہ تم عجمی اور عجمی میں تقسیم ہو رہے ہو امت مسلمہ کی قیادت کا وقتہ پہنچا ہے ہمیں متحدہ ہونا مستر بچ پنا اس کے بعد جن رکوانے میں پاکستان کا کردار ہوتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کو متحد کرنے میں پاکستان کا کردار ہوتا ہے پھر بات کی یہ بات کی جاتی ہے پوری دنیا کی طرف سے مسلمان بدنیا کے نمائندگی کرنیں کسی کو بھیگیں آئی سی پاکستان کا انتخاب کرتی ہے پاکستان کا صدر انتیشنز پہ جاتے ہیں پوری مسلم دنیا کی قیدت کسی ہمارے پاس ہوتی ہے پہلی لفعہ یہاں میں اس مقرانکوہ کی دلاغت کی جاہی ہے اور پاکستان موسیقی دنیا کی طبان بڑھتا ہے آنے والے دور میں اللہ میں افقال لگا بات کہوں تھی کہ میرے آئین آئے افقار میں آنے والے دور کی ایک کھنلی تی تشویر تھے بیٹا وہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں تھیں اب پاکستان بن چکا ہے اللہ کے فضل سے ہم ایک بھی طاقت بھی ہیں نیٹوی سپلائن میں ہمارے اکنو جا رہی ہیں جس دن اللہ تعالی نے اس عوم پر رہن کرنا ہو اس دن کو ہم کو ایک نیک اور صالح قیادت دے گا ایسی قیادت جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دو سال کے حصے میں ایسا کاشی فلائی اگنا ہم ایک سوشل جویشل سسٹم قائم کرے گی کہ جو لوگ زقاعت لے کر پھریں گے انشاءاللہ اس پاکستان میں کوئی زخاعت لینے والا نہیں ہے یہ سب یہ سب تمہاری تقدیر پہ لکھ دیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں مزید اللہ سے اپنے قہد کی تشبیت کر دی ہے تئیس مارک دو ہزار دس پاکستانی نوجوان منار پاکستان پر جمع ہو رہا ہے اب تکمیل پاکستان کی اطراردار پاس کی جائے گی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں انگریز کا قانون چلے گا یا صلاح فتہ راستہ کا قانون چلے گا یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں پر پاکستان کی عزت اور بیرت کے سعودے کرنے والے حکمران ہوں گے یا سیدنا عمر بن عبدالعظیم جیسے وہ حکمران حکمرت کریں گے یہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان صلی اللہ جغرفائی خطہ میں محدود رہ کر اپنے جفاہ کی جانے لگتا رہے گا یا امت مسلمہ کی قیادت کر کے امت مسلمہ کی آگروں کے محافظ ہوگا وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو وعدہ اللہ انہیں اللہ سے پاکستان بنانے سے پہنے کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ ورستہ ورستہ کیا ہوگا اور یہ نوجوان اپنا خون اپنا جان اپنا جگر خربان کرنے کے آمادہ ہوں گے اپنے رد کے حضورت تجیز کریں گے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بابتنی کا ادھار کریں گے تاکہ اللہ ہم پر وہ احسان فرمائے جو ہمارے بڑوں پر احسان فرمایا تھا کہ اس نے ہمیں پاکستان کا دفعہ دیا اب انشاءاللہ پاکستان کی تکمیل دفعہ اللہ ہم کے ذریعے سمت دے گا انشاءاللہ ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اپنی بڑی تحرین چاہتے ہیں یقیناً ان کے پیچھے کوئی ایجنسیز ہوگی ان کے پیچھے سی آئی ہوگی ان کے مقصد کیا؟ ان کو یہی جواب دیتے ہیں آجازم اور علمہ اعتبال کے پیچھے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی مسلمانوں نے ایک وقیل درویش جماعت کو پیدا کیا جس نے اپنی یہ فیصلہ کیا تھا رب ہم اپنی ذلت اور رسوائی کو قبول نہیں کرتے ہم اپنی حالت تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی قرب اور فکر سے غازی ہوں گے اگر اس راہ میں مارے جاتے ہیں انشاء اللہ شہید ہوں گے ہم نے بھی یہی راستہ چونا ہے ہم سعادت کی زندگی اور شہادت کی بہت کے راستے کوئی طلب یہ قبول ہے ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں بہتا ہی آنے والے دور بہا مشکل ہوگا آنے والے دور میں سب تازمائشی آئے ہیں آنے والے دور میں اللہ صرف اس سے کام لے رہا جو اپنی ذات میں اپنے کردار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے پر آتا ہو جس کا کردار گوہی دے گا اس بات کی کہ صداقہ دیانت شجاہد اور جلد کسے کہا گیا اپنی تربیت کرو اللہ معمان کو پڑو اللہ کے رسول از کے دین اور امت سے خیالت نہ کرو اس پاکستان سے خیالت نہ کرنا آج نماز روزہ حج کام نہیں آئے گا کہ پاکستان سے خیالت کی لے ہم اقرامہ کو بھی وارننگ دے رہے ہیں اس ملکہ بیروپریہ سے تانیس پروں کو بھی وارننگ دے رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ تو کنفیوز کر کے رکھا ہمارے آجوان نسل کو کمراہ کیا ہوئے پچھلے سار سال سے کہ یہ پاکستان سیکل ہوگا اور اسلامی ہوگا اسلامی ہوگا تو کیسا اسلامی ہوگا آجانہ سیکل ہوگا ہے کہ اسلامی تھے پاکستان میں سود و غربہ کا نظام پدیل نہیں کرنا چاہتے اکنمہ میں سوشل پولیٹی کو اور وہ نظر نہیں کیا جو خلافت دیناتا کا ہے اب ان کو وارننگ دے رہے ہیں اللہ پیسے کر چکا ہے اب اس پاکستان کا تبدیلی جو جنگ پدر کے شہدہ ہیں میرے پچھوں کو افضل تری شہدہ کہلاتے ہیں حالانکہ انہوں نے فتح مکہ نہیں دی جو آنگا آنے والا بات ہے اس میں فورت جنریشن بار پاکستان کو مسلط کر دی گئی ہے سواق بغیرستان پاکستان کی شہروں میں جو تمہارے ہو رہے ہیں جو جنگ برپا کی جارہی ہیں جو ہماری معیشت تباہ کی جارہی ہیں ہمارا پانی بند کیے جارہا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو معیود کیے جارہا ہے یہ سب اس فورت جنریشن بار کا حصہ اپنے آپ کو یلجہ کرو اپنے آپ کو متحف کرو اس پاکستان دوبارہ سے اپنے ایمان اور اپنے یقین کو مستقرم رواللہ کے خود سے یہ پاکستان زائر ہونے والا نہیں ہے ایک شاندار کثیر ہے جو اللہ اس کی کھولنے والا ہے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآس موجود کچھ بدنصیب ہو گئے ابو جہل عبداللہ بڑھ گئے کچھ کائنات کے عالی طریق بڑھ گئے سیدنہ عبقر صدی عمر فاروق عثمان غری سیدنہ عالی عشرہ مبشرہ اصحابِ پردر اور صحابہِ اکرام بڑھ گئے میرے بچوں رحمت کی بارش جیسی ہوتی ہے اپنے ذرس انسان یا بدنصیب ہو جاتا ہے یا کچھ نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے رحمت کی بارش پرس رہی ہے تمہارے اوپر بدنصیبت ہو جانا ہے یہ اوانے بار بار تمہیں نہیں کی جائے گی یہ بغام دار بار تمہیں نہیں پہنچا جائے گا اس پاکستان کو کسی بی حالت میں کسی صفحہ کی حالت میں کسی مایوسی بی حالت میں عقصان نہیں باہت جانا تبھی کوئی دانس ج healing کوئی ششہ نہیں تورنہے کوئی بلد نہیں تورنہا اس پاکستان سے کچھ نہیں معلومات اس پاکستان نے ہمیں زیادی آیا اس نے سب کچھ تمہیں دیا تم نے کچھ نہیں دیا ہمارے پر جنہاں پاکستان بنائے کونکہ ملوں کا